اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ڈریم الیٹریکل یوٹیوب چینل مینا نام ہے تنویر احمد دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا فریج کو کیسے ریپیر کرتے ہیں دوستو جہاں آپ کے سامنے سمسک کا سنگلو ریپریجیٹر ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کو کیسے ریپیر کرتے ہیں دوستو اس میں فالٹ یہ ہے کہ اس کا جو کم پسرے وہ سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کا فالٹ کیسے ٹریس کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کیا کر لیجئے اس فریج کو دور ہے وہ بند کر لیجئے اس کے بعد اس فریج کا جو سپلے دیتے ہیں اس فریج کو سپلے دیتے ہیں اس فریج اس ٹاپ کا آپ کنٹنیڈ کنٹنیڈیٹی ٹیسٹ کر لیجئے اس طرح سے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر نے کوئی ریجن شو نہیں کی اس کا مطلب ہمارا فریج کا جو سرکٹ ہے وہ کئی نہ کئی بریک ہے چاہے وہ تھرم سیٹ بریک ہے یا ہماری آئیل پی بریک ہے یا ریلے بریک ہے سب سے پہلے ہم ٹیسٹ کریں گے اس کے بعد ٹیسٹ کریں گے اس کی جو الگیا ہے ریلے آئیل پی ان کا ٹیسٹ کریں گے کیونکہ زیادہ سے زیادہ فریج میں جو فالٹ آتے ہیں وہ آتے ہیں اس آئیل پی کے ہی ضرورٹ آتے ہیں اور اس آئیل پی کا کنٹی نیوٹی ٹیسٹ کر لیتے ہیں بہت دوستو یہ فریج کی ریلے ہیں اور دوستو یہ ڈیو پی یعنی آورلوڈ پروڈک کریں گے سب سے پہلے ہم ویل پی کا ٹیسٹ کر لیتے کنٹی نیوٹی تیسٹ کر لیتے ہیں میٹر کو آپ نے کانٹی نیوڈی مویر پہ ڈال دینا ہے ڈال پی کو ایسے ٹیسٹ کر لینا ہے اگر آپ کے میٹر ریڈنگ شو نہیں کی کہ اس مطلب یہ ڈیڈ ہے اگر آپ کی میٹر نے ریڈنگ شو کی مطلب بیپ دیا اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے دوستہ ہمارے میٹر نے کوئی ریڈنگ شو نہیں کی ہے اس کا مطلب یہ OLP جو ہے یہ بلکل دیڈ ہے اور جو ریلے دوستہ ریلے ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اس نے ریڈنگ شو کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دونوں ٹرمیلز نے ریڈنگ شو کی ہے اس تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پھر سے اس کا ٹیسٹ کیا یہ OLP جو یہ بلکل ڈیڈ ہے دوسرہ اس کے بعد دوسرہ نیتر کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں دوسرہ وہ میٹر کئی پروپ اپنے معنی پر رکھنا ہے ایک کو اپنے معنی پر رکھنا ہے دونوں کا ٹز میں ریڈیٹا ایک جوت Cher Gene دوست remains dans 네 Trade اسے لئے ٹیھوٹم ایٹ Kazakhstan پر لک großen بھی کنٹننیوٹی پہنچ پہنچ پڑ اللہ ہے ہمس کے بعد اچھوٹویک ایٹھوک خلاways بھرکے ہیں تو ہم شکرا لکھنے ہے دنسو نسوح کی طرف عنہ رف 진행 پور اپنے رائنگ پہ Auto ٹکنٹننیوٹی پڑ لوگناہ رہند ہے اور دوستو سب تیسٹ یا پر میٹنے میٹر دیکھا رہا ہے یہاں پر بیپ دے رہا ہے حسن ماتل папیو اکس جو وائننگ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے دوستو اس کے بارے ہم کرتے ہیں ڈیسٹ گراؤنڈ ٹیسٹ دوستو ایک میٹر کی پروب کا آپ نے کسی کسی بھی ٹرمیل سے کنیٹ کرنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ میٹر شو کرتا ہے نہیں دوستو آپ دے سکتے میٹر نے کوئی ریڈنگ شو نہیں کی ہے اس کا مطلب ہمارے جو یہ بلکل ٹھیک ہے اس کی جو وائننگ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ گراؤنڈ نہیں ہے اور دوستو کا نائی لگائیں گے دوستو ہم اس کا بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں نائی ٹیسٹکیس طرح سے persecuted کچھ لی بر happens какую-chool بلکل ٹھیک ہے وہ یہ ریڈنگ شوار کی سمنا ہے بلکل ٹھیک ہے ہم اس اس کا بھی ہم ابھی ٹیسٹ کر لیتے آپ دیس سکتے ہیں میٹر نے ریڈنگ شو کی تمہاری ریڈنگ شو کی ہے اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے اب بلکل اس میں لگائیں گے دوستو ہم نے یہ ریلے اور اوائل پی اس میں سیٹ کی ہے اب اس فریج کا جو ٹاپ ہے اس کا کنٹیون ٹیسٹ کر لیتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے میٹر نے ریڈنگ شو کی ہے اس کا مطلب ہمارا فریج کا سکتے ہیں وہ آشی طرح سے اپ کلوز ہو گیا ہے اب ہم اس کا فائنل ٹیسٹ کر لیتے ہیں اب ہم اس کو سپلے دیتے ہیں اور اس کا کمپسٹر کا اسی طرح سے ٹیسٹ کر لیتے ہیں دوستو ہم نے اسے پلنگ کر لیا ہے کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فریج کا کمپسٹر اسی طرح سے سٹارٹ ہو گیا ہے اور ہم اس فریج کا یعنی کمپسٹر کا ایمپئر بھی چیک کریں گے کتنے ایمپئر لیتا ہے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے ایمپئر چیک کی ہے 0.1 ایمپئر لیتا ہے جب تک یہ جب پانچ دس منٹ چلے گا اس وقت ہے کہ 0.5 تک آ جائیں گے یعنی آدھا ایمپئر کرنڈ نارمولی لے گا دوستو اس کے بعد دیکھیں گے اس کی ڈشٹارج لائن جو ہے وہ گرم ہو رہی ہے وہ اسے کندنسر بھی ہم چیک کریں گے ایک ہے گرم ہو رہا ہے کے نہیں ہرہا ہے فریج اس کی ڈشٹارج لائن ہے یہ بھی بہت ہیت ہے اچھی طرح سے ہیت ہو رہے ہے اور اس کا جو کندنسر ہے یہ بھی اچھا طرح سے ہیت ہو رہا ہے دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی